موسیقی یہ یکرین کے خلاف روس کے اس فرنٹ کے شولے ہے جو جنگ میں اب تک لگ بھگ خاموش تھا روس یکرین جنگ میں اب تک روس کی اور سے یکرین کی آرمی اور ایفوس کو ہی اب تک نشانہ بڑا جا رہا تھا لیکن اب روس نے یکرین کی نیوی کو بھی ٹارگٹ پڑ لے لیا ہے اور پوتین کے پہلے ہی حملے میں یکرین نیوی پوری طرح سے دھراشاہی ہو گئی ہے یہ تصویریں ہیں آسپان سے روسی سینہ کی باروتی بارش کی اور پوتین سینہ کے نشانے پر ہے سمندر میں یکرین کی شان مانا جانے والا یہ شپ یکرین نیوی کے خلاف پوتین سینہ کے پہلے ہی آپریشن میں زیلنسکی کے اس شپ کی چل سمادھی بنا دی گئی روسی سینہ نے یکرین کے اس جہاز پر آسپان سے اتنے بم برسائے گی نہ تو زیلنسکی کا جہاز بھاگ سکا اور نہ ہی پلٹ بار کر سکا روسی باروت سے پہلے جہاز کے پچھلے حصے میں شولے اٹھے اور پھر دھیرے دھیرے جہاز سمندر میں سماتا چلا گیا روسی بمباری اتنی تیز اور خوفناک تھی کہ یکرینی جہاز مدد پہنچنے سے پہلے ہی خاک ہو گیا روس کے اس حملے میں یکرین شپ کے کرو میمبر مارے گئے یا پھر وہ جہاز چھوڑ کر سمندر میں کود گئے اس کی جانکاری یکرین کیوں سے ان میں ہی دی جا رہی ہے حالانکہ روسی رکشہ منترالے نے اس بات کی پشتی کر دی ہے کہ اس کی سینہ نے یکرین جہاز کی سمندر میں ہی سمادھی بنا دی ہے یکرین سے یدھپوت پر روسی سینہ نے اس وقت حملہ بولا جب وہ بلیک سی میں اوڈے سپورٹ کے بے حد قریق تھا اور بلیک سی میں مشن کی اور روانہ ہو رہا تھا یکرینی یدھپوت کا نشٹ ہونا سیلنس کی سینہ کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے اور اسے یکرین کی نیوی سمندر میں پوری طرح سے ویپن لیس ہو گئی کیونکہ نشٹ ہوا جہاز یکرین نیوی کا آخری جہاز تھا اور اس کے خطب ہو جانے کے بعد اب یکرین سینہ کے پاس کوئی جہاز نہیں بچا ہے ایسے میں لیکسی میں روس کے طاقت بر بیڑے کو روک پانا اب یکرین کے لیے ناممکن تھے سیلنس کی یکرین کے اس جہاز کو اپنی سینہ کی شان مانتے تھے اور پورے شان و شوقت کے ساتھ اسے پچھلے سال ہی سمندر میں جنگ کے لیے اتارا گیا تھا پچھلے سال جون میں اس جہاز کے کرو کو سممانت کرنے کے لیے خود جہاز پر پہنچے تھے اس جہاز کا نام یکرین نے یوری اولیفرین کو رکھا تھا انیس سو ستر کا یہ جہاز یو ایسے ساتھ نے بنایا تھا لیکن بات میں ہوئے سمجھوتے کے تحت انیس سو چھانپے میں یہ یکرین کے حصے میں آیا اس کے لمبائی 82 میٹر تھی اور وزن 1200 ٹن کے آس پاس تھا سمندر میں یہ 33 کلومیٹر پردی گھنٹے کے رفتار سے آگے بڑھتا اور اس پر 30 ایم ایم آٹلیری و ایم ایٹین اور ایم پیٹس لانچ سسٹم موجود تھے اتنے ہتھیاروں سے لیس ہونے کے باوجود جب روس کی سینہ نے بمباری شروع کی تو یکرین کے جہاز پر موجود سینہ کو پلٹوار کا موقع تک نہیں ملا رکشہ جانکاروں کے مطابق روس نے یکرین کے اولی فرانکو کو ڈبو کر یکرین کے ایوان کورسک حملے کا بدلہ لیا ہے تاریخ 24 مائی 2023 جگہ کالا ساغر نشانہ ایوان کورسک 24 مائی کو کالا ساغر میں روس کے کھوفیہ یو دپوت کو یوپرین نے اپنا ٹارگٹ بنائے اس حملے کے ویڈیو میں سمندر میں ایک رون تیزی سے روس کے جنگی جہاز ایوان کورسکی اور بڑھتا دکھا مطلب یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اسی حملے کا ہے اس ویڈیو میں یکرین کے ڈرون پر گولیاں بھی برسائی گئے حالانکہ روس نے دعویٰ کیا کہ یکرین کا یہ حملہ پوری طرح کامیاب نہیں رہا اسی حملے کا جواب ہے یکرین جہاز کی جل سمادی دیر سال سے جاری جنگ میں زیلنسکی کی یہ غلطی یکرین کے لیے مصیبت بننی ہی تھی اس سے پہلے جب جب یکرین کی سینہ نے اس طرح روس کی نو سینہ کو کالا ساغر میں چناؤ دی تھی تب تب کوتن کی فوج نے زبردست بمباری کر یکرین کو دہلا کر رکھ دیا تھا روس کے خفیہ جہاز پر حملے کا جواب بیدھونسک ہونا ہی تھا اور روس نے ویسا ہی کر دکھایا یہاں رہی پورت تیویی نیم آراد باش